موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نور ہدایت ناظرین نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان جو بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں کافی عرصہ دراز بعد ہمارے پرگرام کو زینت بخشنے کے لیے تشریف لائے ہیں کافی بہت زیادہ ہمارا گیپ رہے حضرت کی مسروفیات ہیں میں بہت شکر گزار ہوں کہ اپنی مسروفیات میں سے اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے میری مراد حضرت علامہ مولانا ریحان خان قادر ادامت برکاتہ ملادی حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ کیسے مزاج خیر گست ہیں ماشاء اللہ آپ کی آج کل مسروفیات میں چاہوں گا حضرت یہ بھی شیئر فرما دیجئے مسروفیات کیا ہیں آج کل بس کچھ مسروفیات ایسی ہے کہ بینکنگ سیکٹر کی طرف موو کر لیا ہے چلی ہی رہا ہے وہ اس کے علاوہ بھی گائے بھگائے کہیں درس و تدریز بیان اس طرح کی چیزیں مسلسل چلی ہی رہی ہیں آپ کی دعاوں سے دیکھیں حضرت یہ کتنی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے آپ کے لیے کہ ہم لوگ کہیں پہ بھی ہوں پاکستان کی کسی کونے میں بھی ہوں اسلام کی ہی بات چل رہی ہوتی ہے دین کے حوالے سے ہی گفتگو مطلب اللہ رب العزت کی راہی دکھا رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ناظرین یہاں بھی نورِ ہدایت کا مقصد بھی یہی ہے ہم آپ تک کچھ پیغام رب العزت کی طرف سے کیا پیغامات ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا کیا ارشادات ہیں سرکار دعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہیں اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں ہم آج کوشش کریں گے ایک نیا موضوع جو بہت کم آپ تک پہنچتا ہے رنگ و نسل کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے رنگ و نسل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لیا اس کے بعد زور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا ایک ہو کر رہو رنگ و نسل کے بچ سرکار نے توڑ دیئے پاش پاش کر دیئے اس کے بعد چلتا چلا گیا دور چلتا چلا گیا اب دور حاضر کے اگر میں بات کروں تو اب معاملہ دوبارہ سے ڈسٹرپ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے عمل کرنے کی بات اب پڑھنا ہی چھوڑ دیا جب پڑھیں گے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے کاش کہ ہم سرکار کے فرامین کو پڑھیں اس پر پھر عمل کریں اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے آخرت بھی بہتر فرمائے آج کا ہمارا موضوع ہے رنگ و نسل اس پر گفتگو کرنے کے لئے حضرت صاحب موجود ہیں تو بقاعدہ ہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں حضرت ارشاد فرمائیے گا رنگ و نسل پہلے تو میں چاہوں گا انسان کی فضیلت پر گفتگو کر لیں کہ انسان کی فضیلت ارشاد فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطات الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں پھر دین کی خدمت کے لئے ایک موقع عنایت فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے پوری ٹیم اور فینس ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ایسے حسین موضوعات پر اور اچھے اور بہترین پروگرام جو ہے وہ مناقض کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور و فرمائی انسان کا میار جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید فرقان حمید تو بہت سادہ انداز میں اور ہمیں بہت بڑی بات سمجھا دیتا ہے کیونکہ بڑی میں اس لیے کہوں گا کیونکہ اب جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یہ ایک بڑا چیلنجنگ سیچویشن ہمارے پاس بن گئی ہے کہ ہماری خاندانی آئیلی زندگی بڑی ڈسٹرپ ہو کے رہ گئی ہے اور اس میں اہم کردار یہ رنگوں نسل کر رہا ہے بلکل کہ اگر کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو وہ ہمارے نزدیک بڑا اہام ہیں کوئی بہت زیادہ پیسے والا ہے اسٹیٹس رکھتا ہے تو وہ ہمارے لئے بہت زیادہ اہم والا ہے اور اگر کوئی اگرچہ بہت اسٹیٹس رکھ رہا ہے لیکن اگر وہ ظاہری حلیہ اس کا صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ ترجیح نہیں دے رہے ہوتے کیونکہ ہمارا مایار ہم نے جو ہے وہ سیٹ کو جس طرح کا کر لیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرخان حمید میں جو ہے وہ بڑی خوبصورت نداز میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں جو ہے وہ ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور مرد و عورت سے پیدا کرنے کے بعد فرمایا تمہیں مرد و عورت سے پیدا تو کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہاری یہ پہچان اس لئے دیئے تاکہ تم مختلف قبیلوں میں بڑھ جاؤ اور تم پہچانے جاؤ لتعارفون کا لفظ جو ہے وہ اس آیت کے اندر بطور علت پیش ہو رہا ہے کہ تم صرف پہچان کے لئے ہے نہ کہ مایار کے لئے ہے ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو مایار سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ کوئی ڈارک کلر رکھتا ہے تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ بس ایسے ہی شخص ہوگا کوئی یا کوئی عام سا چھوٹا مٹا بندہ ہوگا اور اگر کوئی بہت زیادہ کوئی اچھا رنگ رکھتا ہے توڑا خوش رنگ رکھتا ہے تو اس کو بڑی اہمیت دے دی جاتی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم رنگ سے پہچان کرتے ہیں یہ رنگ سے پہچاننے کا دور شروع ہو گیا اور اللہ تعالی نے اس کے ساتھ جو فضیلت بیان فرمائی کہ تمہیں جو رنگ و نسل میں تقسیم کیا جو تمہیں مختلف خبائل میں تقسیم کیا وہ تو تمہاری پہچان کے لئے کیا تھا لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے وہ معیار کیا ہے اللہ تعالی نے کس کو پسند فرمایا اسی آیت میں فرمایا کہ انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم اللہ اکبر اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تمہیں عزت والا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا جو سب سے زیادہ پریزگار ہوگا اور متقی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر منعاً عمل کرنے کی کوشش کرے اگر فی نفسی ہی اس پر عمل نہیں کر با رہا لیکن کم اصف اس کو کوشش ملاتا رہے کوشش کرتا رہے تو وہ بھی شخص متقیوں میں ہی شامل ہو جائے سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز آتا اچھا حضرت اس کو بھی تھوڑا فا ایڈ فرما دیجئے رنگ و نسل کی ہم بات کر رہے ہیں برطری کئی مقابلہ یہاں مقابلے کی بات نہیں ہو رہی میں اسلام کے ذریعے بات کرنا چاہ رہا ہوں اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے رنگ و نسل کے حوالے سے بنیاد پر کوئی برطری حاصل کس کو رشاعت فرمائے گا لیکن برطری کی بات جو ہے وہ حضرت ابو ندرہ رضی اللہ عنہ کی انہوں کی جو ہے وہ یہ روایت کردہ حدیث ہے اور مسلم احمد نے جو ہے وہ اس کو نقل کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ رشاعت فرمایا کہ تمہارا جو ہے وہ رب ایک ہے تم ایک باپ سے جو ہے وہ پیدا کیے گئے ہو تم ایک باپ سے چلتے چلے آ رہے ہو یعنی مراد یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ تمہارا یہ سلسلہ آدم بنی ہے آدم کا چلتا چلا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اور اس بات کو اہمیت دی فرمایا کہ کسی عربی کو کہ کیونکہ حضور علیہ السلام عرب میں مبورس ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عربی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ فوقیت سمجھ بیٹھیں اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہی ہے کہ عربی کو جو ہے وہ عجمی پر فوقیت ہے یا عجمی کو عربی پر فوقیت ہے یا گھرے کو کالے پر یا کالے کو گھرے پر جو ہے وہ فوقیت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزیق حضور نے فرمایا کہ مایار جو ہے وہ تقوی ہے تقویٰ وہ پریزگاری ہے کہ جب کوئی بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوتا ہے اور اللہ کو بھی محبوب ہوتا ہے چبھان اللہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کرنا چاہوں گا اس دور میں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا کبھی رنگ و نسل کی کبھی بات چری ہو کبھی کسی صحابی نے کسی رنگت کو دیکھ کر کسی کو زیادہ مقام دیا ہو کسی کو کم دیا اس پر رشاعت فرمائیے گا حضور علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا بلکل ایسا ہے کہ وہ تو ایک سرچشمہ ہدایت زمانہ ہے بیشہ بیشہ کہ اس کے ہر ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ نے تا قیامت آنے والے لوگوں کے لئے ہدایت رکھ دی اسی سے تو ہم تعلیمات کا نسل کر دی اسی سے تعلیمات نکال دی بلکل ایسا ہے اور آپ نے بڑی اچھی جو ہے وہ طرف توجہ دلائی ہے کہ حضور کے زمانے سے جو ہے وہ ایسی مثال لائی جائے تو ایک بنی مخزوم کر کے ایک قبیلہ تھا اور ان کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ بنت عصد اس نے جو ہے وہ چوری گری اور یہ قریش کا ایک بڑا اثر و وسوخ والا اور بہت ہی باعزت قبیلہ تھا تو وہاں کے لوگوں نے یہ چاہا کہ اس کو جو ہے وہ کوئی سزا نہ ہو اس کی کوئی سنوائی نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ بہت آسانی چھوڑ دیا جائے تو انہوں نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارکہ میں بھی عرض کری کہ یہ بہت عزت والے خاندان سے ہیں قبیلے سے ہیں تو اس کو جو ہے وہ بہت آسانی ان کو رہائی دے دی جائے اور اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے تو اس وقت جو ہے حضور علیہ السلام نے یہ رشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے بھی عمراء کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جو بڑے اثر و وسوخ والے لوگ تھے بڑے لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا اور جو غریب تھے ان کو لیے جو ہے وہ قانون سازیاں ہوتی تھی وہ ترہ ترہ کے قوانین بنائی جاتے تھے اور ان کو وہ سزائیں دی جاتی تھی اور اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے والی جو قومیں تھیں انہی وجوات کی بنا پر حلاق ہو گئیں پھر حضور علیہ السلام نے وہ عظیم شان جو میں اشارت فرمایا جو میں سوچتا ہوں کہ آج کے جو ہمارے بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس بات کو سوچنے چاہئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو انہ فاطمہ ابنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت حضور نے فرمایا لَقَطَعَتْ يَدَهَا فرمایا کہ اگر اس جگہ اس مقام پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی حضور علیہ السلام کی لخت جگر اور شہزادی بھی ہوتی اور اگر وہ یہ کام کرتی تو حضور نے فرمایا کہ ان کی بھی صدف وہ ہی ہوتی جو ایک چور کی ہے یعنی کہ ہاتھ کارٹ دیے جاتے ہیں تو یہ حضور علیہ السلام کا ایک دین سے محبت اور اللہ تبارک و تعالی کی قائم کردہ جو حدود ہیں ان سے اتنی محبت تھی کہ جو منوعن اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم آتا تھا حضور علیہ السلام اس پر جو ہے وہ فوراں لبائک فرمایا کرتے کیونکہ آپ نبی ہیں آپ کی تو شاہن شانی ہے یہ اور آپ نے ایسا ہی کر کے دکھایا یہ تو دور نبوی کی بات ہو گئی سیرت نبوی کی اگر ہم بات کریں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رنگ و نسل سے کچھ میچنگ تو ارشاد فرمائیں دیکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت ہو یا صحابہ اکرام علیہ السلام کا دور ہو اور اس میں ایک عظیم مثال جو ہمیں ملتی ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں کہ آپ نے جتنے بھی باندیاں یا غلام تھے ان کو آزاد کرنے پر ترغیب دلائی ہے ان کو آزاد کرنے پر لوگوں کو جو ہے وہ رجحان دیا ان کو بھارا یہاں تک کہ آپ یہ دیکھئے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ جو ہیں وہ اگر بات کریں حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی حضور کی بیعصد سے پہلے کی تو آپ دیکھیں کہ کیسا معاملہ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کیا گیا یہاں تک کہ آپ کی کمر مبارک کو بھی جو ہے وہ چھیل دیا گیا اور آپ کو ترہ ترہ کی تکلیف پہنچائی گئی کہ جب آپ غلام ہوا کرتے تھے لیکن جب حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی مشرف با اسلام ہوئے تو آپ وہی غلام تھے جن کو حبشی کہہ کر بگارا جاتا تھا اور آج وہ صحابی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایسے صحابی جن کو حضور علیہ السلام کا موزن کہا جاتا ہے موزن رسول کہا جاتا ہے اور آپ کو حضور علیہ السلام نے یہ وہ شرف عطا کیا اگر ہم سیرت النبی کی بات کرتے ہیں کہ یہ وہ بلال حبشی ہیں کہ جو غلام تھے چند دن پہلے تک لیکن جب حضور کا زمانہ آتا ہے سیرت النبی آتی ہے حضور علیہ السلام کا کردار جب دیکھنے کو ملتا ہے تو فتح مکہ ہوتی ہے جب مسلمان جو ہے فتح یاب ہو کر مکہ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں حضور علیہ السلام جو ہے حضرت بلال حبشی کو رشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال جائیں کعبے کی چھت پر چڑ جائیے اور وہاں جا کر جو ہے وازان دیجئے تو ہے کوئی ایسا غلام کو عزت بخشنے والا اور جو آپ دیکھیں کہ یہ وہی غلام تھے جن کی رنگت کی وجہ سے ان کو بلال حبشی کہا جاتا تھا لیکن آج جو ہے وہ ان کو بلال حبشی ان کو صحابی ہونے کی واجہ سے جانا جاتا ہے اور صحابی بھی وہ صحابی جن کو جو ہے وہ سروری کائنات صاحب اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوئے ہیں سبحان اللہ رنگ و نسل اور امتیازی سلوک پر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کیا حوالے سے رشاد فرمائیے دیکھیں حضور علیہ السلام نے واضح رشاد فرمایا ہم اگر آخری خطبہ حد جو حضور علیہ سلام نے رشاد فرمایا ہم اس کی اگر بات کریں تو اس میں حضور علیہ سلام نے واضح اس بات پر زور دے کر اور اس بات کی اہمیت کو جا کر کر دیا کہ یہ اگر ہم بات کریں اس زمانے کی کہ جب عرب میں حضور علیہ السلام حبوظ ہوئے تو اس وقت کیونکہ رنگ و نسل کو اہمیت زیادہ دی جاتی تھی آج صرف رنگ کو دی جاتی ہے نسل کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی لیکن اس وقت جو تھا وہ رنگ و نسل دونوں کو اہمیت دی جاتی تھی آج جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو صرف اسٹیٹس اور پیسے کو جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے تو اگر ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں بات کریں تو حضور علیہ السلام نے رنگ و نسل کے خاتمے ہی کے لیے یہ فرمایا آخری خطبے میں بھی خصوصاً اس بات کو ترغیب دی کہ اب جو ہے وہ دین مکمل ہو گیا اور دین مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ حضور نے یہ فرمایا کہ اب یہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کی کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی چاہے وہ عربی کو عجمی پر ہو یا عجمی کو عربی پر ہو ان دونوں میں سے کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہوگی اور مایار جو ہے وہ فوقیت اہمیت بڑتری بزرگی محبت اور اخلاص کی جو دیئے وہ صرف اور صرف تقویٰ قرار دیا کہ قرآن میں جا بجا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا ارشاد فرمایا اور حضور علیہ السلام کی صیرت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں مطالعہ کر لیں تو وہاں پر بھی آپ کو تقویٰ کی اہمیت نظرات جی اچھا حضرت یہ جو میں سوال کرنے لگا ہوں یہ دور حاضر میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے رنگ و نسل کے حوالے سے ارشاعت فرمی رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی مسلمان کا مزاق اڑانا مزاق اڑانے پر ہم نے ایک پوگرائم کے تھا لامہ صاحب نے بتایا تھا کہ مزاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت اس بندے سے بہت نراض ہوتا ہے جو کسی کا مزاق اڑا ہے ایک مزاق ہوتا ہے ایک مزاہ ہوتا ہے اس پر لامہ صاحب نے تفصیلا ہم نے ایک پوگرائم کیا الحمدللہ یوٹیوب پہ ہمارے موجود بھی ہیں ناظرین تو آپ دیکھ لیجئے گا اس پر ارشادت میں کسی مسلمان کا رنگ و نسل کے حوالے سے مذاق اڑانا قرآن اس میں کیا ارشادت فرماتا ہے لیکن قرآن تو واضح طور پر ہمیں یہ کہہ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ مایار تقوی کو قرار دیا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ قرآن یہ واضح کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا فرمایا اور نفس واحد سے پیدا فرمانے کا مقصد یہی ہے اور پھر آقی اسی آیت میں فرمایا کہ پھر اسی سے وہ تمہاری ذریعت کو بھی پیدا فرمایا اور تمہاری آگے نسل بھی جو ہے وہ اسی سے چلی تو انسان کی اگر اپنی ایک حیثیت کی بات کی جائے کہ اس کی جو رنگ و نسل کی وجہ تمسخور اڑا رہا ہوتا ہے تو تمسخور اڑانے والا مزاق اڑانے والا ذرا خود اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ صرف اس چیز کا محتاج ہے کہ اگر اس کی سانس روک دی جائے اس کی سانس روک دی جائے تو وہ تو سانس ایک سانس رکنے کی دیر ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے اب اگر اس کے دل کے اندر یہی بات گھر کر جائے تو وہ بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ دوسروں کو اگر رنگ و نسل کی وجہ سے ایک امتیازی سلوک کسی کے ذات وہ کر رہا ہے تو وہ اس سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے بلکل اچھا ذرت ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ایک عام مسلمان ایک اچھا مسلمان ہے اچھا مسلمان یقینا یہ سوال کچھ ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کو برا لگے گا سب مسلمان کہلاتے ہیں کلمہ پڑھنے والے لیکن اچھے مسلمان نہیں ہیں ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے کیسے بنیں گے اچھا مسلمان بننے کے لیے ہم ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں ایک بہت ہی پیاری حدیث جو میں چاہوں گا کہ وہ یہاں ذکر ہو فرمایا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من سلیم المسلمون من لسانی ویدی کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اگر یہ دو ہی چیزیں ہماری کنٹرول ہو جائیں ایک زبان ہے کہ جس سے جو ہے یہ ناممکن نہیں ہے یہ ناممکن تو نہیں ہے ممکن بالکل ہے لیکن اگر اس کو ہم کنٹرول کر لیں اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو تو ان دونوں چیزوں سے اگر کسی کو ہم عذیت اور تکلیف دینے سے جو ہے وہ اگر ہم اپنے آپ کو روک لیں تو یقینا ہمارا معاشرہ ایک مسلم معاشرہ ایک بہت پاور فل اور ایک بہت اچھا معاشرہ جو ہے وہ بند سکتا ہے بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہم نے رول موڈل جو ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چھوڑ دی ہے ہم نے اپنا رول موڈل یہیں ہم نے تلاش کر لیا ہے بلکل اپنے علاقوں میں تلاش کر لیا ہے ایسا ہی ہے اپنے علاقوں میں یا اپنے سوشل میڈیا یا دیگر جو ہمارے رسائی تک چیزیں ہیں ہم نے ان پر روز مرہ جو دیکھنے والے حضرات ہوتے ہیں ہم نے ان کو جو ہے وہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ ایک لائف اسٹائل ہے یہ ایک جینے کا انداز ہے لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اسی ہی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں وہ سب نہ کرتا پلٹ کر اسی بارگاہ میں جانا ہے بلکل اسی بارگاہ میں جانا ہے تو وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے لئے ہدایت تلاش کریں اور شریعت کے مطابق زندگی کو بسر کرنے قبر میں سوال ہوگا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اگر دنیا میں رول موڈل وہ ہوں تو کیا ہی بات ہے کمال ہو جائے بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے ناظرین پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے رنگ و نسل کی بات علامہ صاحب نے کی ہمیں اس سے بہت الگ ہونا پڑے گا ہمیں ایک ہو کر رہنا پڑے گا اچھے مسلمان جیسے علامہ صاحب نے فرمایا اچھے مسلمان کی زبان اگر ہم اس زبان کو ہی کنٹرول کر لیں تو ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں میں نے کہا ناممکن یقینا ناممکن نہیں ہے ممکن ہے لیکن دور حاضر میں ایک طرح کا ناممکن سا لگ رہا ہے کیونکہ ہم تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنے سے قاسر ہو گئے ہیں لیکن ہم کر سکتے ہیں مجھ سمیت ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں کیونکہ زبان کنٹرول ہے تو آپ جھوٹ سے محفوظ رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ بھی ہے انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ایٹ کریں گے کہ سرکار نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو اس شرابی نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اچھا مسلمان بن گیا ناظرین اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و ایال اپنے پوڈوسری اپنے رشتدار سب کا خیال رکھے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنے خصوصی دعاوں میں عاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ